تو ورطمان میں راستری رازدھانی چھتر میں دلی کے اترکتے ہریانہ اپ چھتر کے تحت فریدہ باد گروگرام میوات روحتک سونی پت ریواری جھجر پانی پت پلول بھیوانی مہیندرگر جیند ایوم کرنار جلے تو یہ تو ہو گیا آپ کے ہریانہ کے جلے راستری رازدھانی چھتر مطلب کین ان سی آر نیشنل کیپیٹل ریزن ان سی آر جیسے کہتے ہیں نہیں نویڈا نیو اکھلا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز وہ تو نویڈا ہو گیا لیکن یہ ہوتا ہے ان سی آر تو اس میں تو اپ چھتر میں یہ ہریانہ کتنے جلے آتے ہیں اتر پردیش اپ چھتر کے تحت میرٹ گازی آباد ہاپڑ گوتم بودھ نگر بولن شہر بجفر نگر شاملی اور باق پچھلے آتے ہیں راجستان اپ چھتر کے تحت الور اور بھرد برجلے شامل ہیں تو یہ کس میں شامل ہیں آپ کے یہ ان سی آر چھتر میں شامل ہیں اگلے کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں تو بھارت سرکار کی گرہ منترالہ کے مہا پنجی اکاریالہ کے انساز چھتر فل کی درست اسے پانچ بڑے راجیوں میں راجستان چونتیس تین لاکھ بیالیس ہجار دو سو انتالیس ور کلومیٹر تین لاکھ بیالیس ہجار دو سو انتالیس ور کلومیٹر مدھے پردیش تین لاکھ آٹھ ہجار دو سو باون کلومیٹر مہاراستر تین لاکھ ساتھ ہجار ساتھ سو تیرہ ور کلومیٹر اتر پردیش دو لاکھ چالیس ہجار نو سو اٹھائیس ور کلومیٹر تحت گجرات ایک لاکھ شیانوی ہجار دو سو چون راجستان تو راجستان سب سے پہلے ہو گیا اس کے بعد ہو گیا آپ کا مدھے پردیش ایم پی ہو گیا اس کے بعد آپ کا ہو گیا مہاراستر مہاراستر ہو گیا اس کے بعد آپ کا ہو گیا اتر پردیش تھیک ہے اور پھر اس کے بعد آ گیا گجرات تو یہ جو ہیں آپ کے چھترفل کی درستی سے گھٹتے ہوئے کرم میں ہیں پہلے پر راجستان دوسرے پر مدھے پردیش دیسرے پر مہاراستر چوتھے پر اتر پردیش ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے فورتھ لارجسٹ سٹیٹ آف انڈیا ہے اگلہ دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ 2011 کی جنگرنہ کے انسار 2011 کی جنگرنہ کے انسار جنسنکھیا کی دستی سے پانچ بڑے راج یہ کرم میں شہ کون سے ہیں تو جنسنکھیا کی دستی سے یہ تو ہو گیا آپ کا ایریا کی دستی سے ایریا جو بھی چھترفل ہے ہمارا ہے نا چھترفل اب دیکھ لیتے ہیں جنسنکھیا کی دستی سے تو پاپولیشن کس سٹیٹ کی سب سے زیادہ ہے تو اس میں سب سے پہلے یو پی ٹوپ پر ہے اس کے بعد ہے مہاراستر اور اس کے بعد ہے آپ کا بیہار اور اس کے بعد آپ کا ہے پسچم منگال ویسٹ بنگال تو یہ تیسرا پوائنٹ ہم نے دیکھ لیا ایمپورٹنٹ پہلے تو ہم نے انسی آر چھتر دیکھا پھر ہم نے دیکھا ٹھائیس راجہ اور آٹھ کے انساسس پردیس ہیں 26 جنوری 2020 سے اب اگلا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں اتھر پردیش راجہ کی سیما کو اسپرش کرنے والے آٹھ راجہ ایوام ایک کند شاشد پردیش ہیں جو اس پرکار ہیں تو آٹھ کون سے راجہ ہیں جو اتھر پردیش کی سیما کو ٹیچ کرتے ہیں ایٹ اسٹیٹس یو پی جن کو ٹیچ کرتا ہے تو وہ ہے ہیماچل پردیش دوسرا ہے آپ کا ہریانہ اور پھر تیسرا ہے راجستان پھر اس کے بعد ہے مدھے پردیش ایمپی پھر اس کے بعد ہے چھتیز گڑ پھر اس کے بعد ہے آپ کا جھار کھنڈ پھر اس کے بعد ہے بیہار پھر اس کے بعد ہے یوکے آپ کا اترہ کھنڈ اور دلی کو ٹیچ کرتا ہے نا تو یہ ہے ایچ پی اطلب ہیماچل پردیش ہریانہ اوپر سے آ جاتے ہیں ہیماچل پردیش ہریانہ تو اس کو ہم ایک بار میپ سے بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس میپ سے آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اترہ پردیش کو سب سے پہلے کون کون ٹیچ کرتا ہے اوپر سے لے کے چلتے ہیں یہاں سے تو ہو گیا آپ کا ہیماچل پردیش پھر اس کے بعد ہریانہ اس کے بعد آ گیا آپ کا راجستان فرس سیکنڈ تھرڈ پھر پورت مدی پردیش پھر پھر چھتیز گڑ پھر سکس چھارکن سیونت بیہار پھر ایرد آپ کا یوکی اتر پردیش چھتیز گڑ اور مہاراستر تو کون سے ہیں وہ پانچ راجے آٹھ اسٹیٹس تو یوپی سے لگتے ہیں نا اور ایک یونین تیریٹری اور فائیو اسٹیٹس جو ہیں آپ کے ایم پی سے لگتے ہیں ہے نا تو یہ ہے گجرات ایدھر سائیڈ میں گجرات پھر اپس کے اوپر راجستان ایدھر اتر پردیش پھر نیچ چھتیز گڑ اور مہاراستر تو اس طریقے سے ہوگی ہے مدی پردیش کی رازدھانی بھوپال تیز ڈگری پچیس منٹ اتری اچھانس پر کر کر ایکھا کے دکشن میں اسٹیت ہے بات سمجھ کر رہے کر کر ایکھا کے دکشن میں ہے بھوپال تو یہ ایک پوائنٹ آ سکتا ہے اور آ چکا ہے اسی لئے یہاں نوٹس میں دیا گیا ہے اگلا پوائنٹ کیا ہمارا آندھر پردیش پنرگٹھن شنسودھن عدیم دوہزار چودہ کے انسار آندھر پردیش کی سیمہ اوڑیسا چھتیز گڑ تیلانگنا کرناٹک تمیل ناڈو سے ارثت کل پانچ راجیوں سے لگی ہوئی ہیں کیونکہ آندھر پردیش کا پنرگٹھن ہو چکا ہے اس سے تیلانگنا الگ ہو گیا ہے اس لئے اس سے ٹچ کرنے والے راج کے بھی نام چینج ہو چکے ہیں تیلانگنا راجی کی سیمہ چھتیز گڑ مہاراست کرناٹک و آندھر پردیش کی اس پرس کرتی ہے تو یہ تیلانگنا سے سمبندت ہو گیا ارثت دو راجیوں سے لگی ہوئی ہیں پانچری کے ماہ چھتر کو جوڑنے سے کیرال کی سیمہ ہے تین راجیوں کین شہشت پردیش سے لگی مانی جائے ملتی راجی یا کین شہشت تو دو راجیوں کے ایک کین شہشت ہو گیا جو کی پانچری کے ماہ کا چھتر ہے آگے اس میں تمیل نادو کی سیمہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ کیرال کرناٹک آندھر پردیش ارثت کھول تین راجیوں اور پانچری کین شہشت پردیش مکھی چھتر چھتر ارثت کھول چار راجیوں کین شہشت پردیش سے لگی بھی مانی جا سکتی ہیں پنجاب راجی کی سیمہ ہے راجستان ہریانہ ہمارچل پردیش اور جمہو کشمیر سے لگی ہوئی ہیں چھتیس گھر راجی کی سیمہ ہے اتر پردیش امدھر پردیش اڑیسا جھارکھن آندھر پردیش تیلنگنہ مہاراست راجیوں کی سیمہ کو اس پرش کرتی ہیں اتر پوروی راجیوں میں سات بہنوں کے نام سے پرشد راجی ہیں اور ناچل پردیش اور ناچل پردیش یہ سات بہنیں سیون سیسٹس کون کون سی ہیں اور ناچل پردیش ہے پھر اس کے بعد آسام آجاتا ہے اپنا پھر اس کے بعد میگھال ہے مڑی پور اس کے بعد مجورم ناغالینڈ اور تریپورا ٹھیک ہے ایک دیش آسام میگھال ہے مونیپور میجورم اور ناغالینڈ اور تریپورا اس کے بعد اینکیوڑ آسام راج کی سیما ہے کل سات راجوں سے ملگتی ہیں آسم کی سیما کو اس پرش کرنے والے راج کون کون سے ہیں دیکھ لی جائے تو پسچم بنگال ارنانچل پردیش ناگالنڈ ملا ہوا ہے مڈی پور پونڈوٹر چھتر بھارت کا چھوٹا ایم ستھل بد راج ہے مطلب بورڈر چاروں سے گھرا ہوا ہے لینڈ لاکھ ہے کنٹری اس راجو کا کل چھتر فل بائیس ہجار تین سو ستائیس ور کلومیٹر کس کی بات ہو رہی ہے مانی پور کی جو سمپون بھارت کے بھو ستائی کا 0.7% ہے دیکھ رہتے ہیں from these are series of floating island floating island ہوتے ہیں تو یہ اس طریقے کے دیکھیں floating island ہے floating island is a mass of floating aquatic plants mud and peat ranging in thickness from several centimeters to a few meters exclusive to the Loktak lake Loktak lake کے بارے میں لکھتے ہیں Loktak lake is one of the largest fresh water lakes in india as well as largest lake in north east india it is famous for the femdes floating over it the lake is located at mohirang in manipur state the etymology of Loktak is Loktak Loktak is Loktak stream intact مطلب ind مطلب stream کے جہاں پہ ind ہو جاتا ہے تو یہ north eastern india میں ہیں دیکھ کورے substantial part of the lake area یہ فمڈیز یہ اس ٹائپ کے فمڈیز ہیں دیکھیں تھوڑی تھوڑی جگہ پر دیکھیں نام بھی لکھا یہاں پہ ہے فمڈیز اور اس طریقے کا یہ فمڈیز ہیں فمڈیز آر یوزڈ بائی لوکل پیوپل فار کنسٹرکٹنگ ڈیر ہٹس ہیں اینڈ پار فیشنگ اینڈ ادھر لیولی ہوت ڈیوزرز آر انہیبیٹیڈ بائی ایباوٹ فور تھاؤزنڈ پیوپل تو یہ فمڈیز جو ہیں لوگوں کی طرح اپیوگ میں لائے جاتے ہیں تو آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اگلا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں مڈیپور کی لوگ ٹک جھیل میں تیارنے والے چھوٹے چھوٹے بہوکانڈیاں دھر کون سے ہیں فمڈیز ہیں ان کا نرمان لٹکی ہوئی سلٹ لٹکی ہوئی سلٹ سے بند ہے اپترانوں اپترانوں مطلب کی جو پتے تھے یا جو پتے تھے وہ لٹک